پاکستانی سوشل میڈیا پر تحریک انصاف کی گالم گلوچ پرگیڈ نے وزیراعظم عمران خان کی سابقہ اہلیہ کے خلاف لیٹ گئی رہام خان کا شرمناک ٹرینٹ چلا دیا ہے جس کی بنیادی وجہ ان کی ظلفی بخاری کے خلاف ایک عدالتی جنگ میں شکست بنی ہے ایک برطانوی عدالت کے فیصلے کے بعد رہام خان کو ظلفی بخاری سے ایک ویڈیو میں معافی مانگنا پڑی ٹویٹر اور فیس بک اور یوٹیوب پر انگلیزی اور اردو میں جاری کردہ اپنے ویڈیو بیان میں رہام کا کہنا تھا کہ انہوں نے ظلفی بخاری کے جانب سے خود پر آئید مقدمے میں حتق عزت اور قانونی اخراجات قیمت میں پچاس ہزار پاؤنڈ کی رقم ادا کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے دوسرے جانب ظلفی بخاری نے اسے سچائی کی جیت قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ایک دن آئے گا جب پاکستان میں بھی ایسا ہی قانون ہوگا تاکہ جھوٹ پلانے والے میڈیا پرسنز کا احتساب ہو سکے خیال رہے کہ ظلفی بخاری نے رمہ سال کے عوائل میں رہام خان کے خلاف حد کے عزت کا کیس طائر کیا تھا اور اب تصفیح کی صورت میں رہام خان نے لگائے گئے تمام تر الزمات کو غلط اور بے بنیاد قرار دیتے ہوئے غیر مشروط معافی مانگ لی ہے رہام نے اپنے ویڈیو بیان میں بتایا کہ انہوں نے دسمبر سن 2019 میں اپنے سوچل میڈیا آکاؤنٹ پر ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ ظلفی بخاری وزیراعظم پاکستان عمران خان کے ساتھ مل کر ایک کرپ پلان کے تحت نیو یارک میں واقع روزویلٹ ہوتل کو کم قیمت پر فروغ یا حاصل کرنا چاہتے ہیں میں نے 6 اور 7 دسمبر 2019 کو اپنے یوٹیوب چینل اپنے فیس بک پیج اور اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو شائع کی جس میں میں نے اس بات پر زور دیا کہ سید ظلفکار عباس بخاری جو کہ عام طور پر ظلفی بخاری کے نام سے جانے جاتے ہیں وزیراعظم پاکستان کے ساتھ مل کر ایک کرپٹ پلان کے تحت نیو یارک میں واقعہ روزویلٹ ہوتل کو کم قیمت پر فروغ یا حاصل کرنا چاہتے تھے یہ الزامات غلط اور جھوٹے تھے جیسا کہ میں اب سمجھتی ہوں کہ ظلفی بخاری روزویلٹ کو بیچنے یا حاصل کرنے کے لیے وزیراعظم پاکستان کے ساتھ کسی بھی کرپٹ پلان میں شامل نہیں تھے جبکہ بعد ازاں عدالت میں یہ الزام سر اثر جھوٹا اور بے بنیاد ثابت ہوا ریحام نے کہا کہ وہ اب سمجھتی ہیں کہ ظلفی بخاری ایسے کسی کرپٹ پلان کا حصہ نہیں تھے ریحام نے اپنے دعوے میں یہ بھی کہا تھا کہ ظلفی بخاری تھوڑے پیسوں کے عوض دھوکہ دہی اور اقربہ پروری کا مرتقب ہوتے ہوئے روزویلٹ جیسا ایک قیمتی ملکی احساسہ بیچنے کی سازش کا حصہ ہے میں نے ساتھ دسمبر 2019 کو سید توقیر بخاری کا ایک ٹویٹ اور ویڈیو ری ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ظلفی بخاری تھوڑے پیسوں کے عوض دھوکہ دہی اور اقربہ پروری کے مرتقب ہوتے ہوئے روزویلٹ جیسا ایک قیمتی ملکی احساسہ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ الزامات غلط اور چھوٹے تھے میں اب سمجھتی ہوں کہ ظلفی بخاری نہ تو دھوکہ دہی یا اقربہ پروری میں شامل ہیں اور نہ ہی وہ تھوڑے پیسوں کے عوض روزویلٹ کی فروخت کی کوشش کر رہے تھے اپنے ایک اور الزام کو واپس لیتے ہوئے ریحام خان نے کہا کہ ظلفی بخاری نے اپنی دولت محنت کے ذریعے کمائی ہے نہ کہ کسی غیر قانونی ذریعے سے جبکہ انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ صحافیوں کے خلاف نوٹیس بھیجے جانے میں ظلفی بخاری کا کوئی کردار نہیں تھا میں نے پندرہ مارچ دوہزار بیس کو سید توقیب بخاری کا ایک ٹویٹ اور ویڈیو ری ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ظلفی بخاری نے ٹیلی ویژن پر جھوٹ بولا اور لوگوں کو جالی دستویزات دکھائے مزید کہا گیا کہ ظلفی بخاری نے غیر قانونی طریقوں اور دھوکہ دہی سے پیسہ کمایا ہے اور پھر غیر قانونی طریقوں سے اس کو لانڈر کیا یہ الزامات غلط اور جھوٹے تھے ظلفی بخاری نے کبھی جالی دستویزات نہیں دکھائے انہوں نے پیسہ غیر قانونی طریقے یا دھوکہ دہی سے نہیں بنایا اور نہ ہی اس کو لانڈر کرنے کے لیے غیر قانونی طریقے کا استعمال کیا ہے ظلفی بخاری نے اپنی دولت محنب کے ذریعے بنائی ہے اور نہ ہی کسی غیر قانونی ذریعے سے رہام نے اپنی جانب سے کیے گئے کچھ ری ٹویٹس پر بھی معافی مانگی ان میں سے ایک ٹویٹ میں کہا گیا تھا کہ ظلفی بخاری نے قرونہ انتظامات کے حوالے سے اپنی نااہلی کی وجہ سے لاکھوں پاکستانیوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال دی ہیں مگر اب رہام کا کہنا ہے کہ ظلفی بخاری پاکستان میں کرونا سے متعلق انتظامات میں شامل نہیں تھے رہام کہتی ہیں کہ ان چیزوں کی اشاعت پر ظلفی بخاری کو تکلیف اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا جس پر وہ ان سے غیر مشروط معافی مانگ رہی ہیں رہام کی جانب سے معافی مانگنے اور اسے اپنے سوشل میڈیا آکاؤنٹس پر شائع کرنے کے بعد ایک بڑی تعداد میں لوگ اس پر اپنا رد عمل دے رہے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چہدری نے کہا ہے کہ برطانوی عدالتوں نے رہام خان کی جانب سے ظلفی بخاری پر جھوٹے الزمات لگانے پر حرجانے اور معافی مانگنے کا حکم دیا ہے اس طرح کا قانونی نظام پاکستان میں لانے کی کوشش کو آزادی اظہار کے خلاف قرار دے کر میڈیا مالکان موہم شروع کر دیتے ہیں بہرحال رہام کا جھوٹا ہونا ایک بار پھر ثابت ہوا دراصل وہ عادتاً جھوٹ بولتی ہے اینکر پرسن شفا یوسف زی کہتی ہے کہ ایسا ہونا صرف تب ممکن ہے جب آپ کا انصاف کا نظام مضبوط ہو انہوں نے کہا کہ یہ رہام کے لیے باعث شرمندگی ہے لیکن اسی دوران باسارفین کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اس سب کے لیے سبق ہے کہ آئندہ ٹویٹ یہ ری ٹویٹ کرنے سے قبل احتیاط پر دے اور محض سیاسی بغض کی بنیاد پر جھوٹ اور الزام تراشی سے گریج کرے معروف شائرہ نوشی گلانی نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ انگلنڈ میں تو وہ مزے نہیں مل سکتے جو پاکستان میں ہیں مصوفہ پاکستان میں ہوتی تو عمران مخالف گروہ ان پر پھول نشاور کر رہا ہوتا ایک صارف آئیشہ خان لکھتی ہے کہ رہام آئندہ شاید الزام لگانے سے پرحیز کریں گی کاش پاکستان میں بھی ایسا عدالتی نظام ہوتا ایک صارف کا کہنا تھا کہ وہ حیران ہے کہ رہام خان نے بغیر ثبوت کے محض ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے الزامات لگائے ایک ٹویٹر صارف ساجد خان نے صحافی روف کلاسرہ کی روز بیلڈ کے حوالے سے ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ اسی طرح کے الزامات پر رہام خان نے نہ صرف معافی مانگی بلکہ پچاس ہزار پاؤنڈ جرمانہ بھی ادا کر دیا ہے روف کلاسرہ کیا آپ بھی معافی مانگ کر ویڈیو ڈیلیٹ کر دیں گے یا پھر اپنی جھوٹی خبر اور الزامات پر ڈٹے رہیں گے خیال رہے کہ نومبر سن 2019 میں پاکستان کے اکھنیجی ٹی وی چینل دنیا ٹی وی نے رہام خان سے بھی ان کے خلاف نشر کیے گئے الزامات پر معافی مانگی تھی دنیا ٹی وی پر پانچ جون سن 2018 کو نشر کیے جانے والے پروگرام میں الزام لگایا گیا تھا کہ رہام خان نے عمران خان کے سیاسی مخالف اور آپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف سے بھاری رقم لے کر کتاب لکھی جس میں عمران خان کے خلاف حرزہ سرائی کی گئے ان الزامات کے بعد رہام نے دنیا ٹی وی کے انتظامیوں کے خلاف عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹایا تھا دنیا نیوز کے جس پروگرام میں یہ الزامات لگائے گئے تھے وہ پروگرام برطانیہ میں پھر نشر ہوا تھا جس کی وجہ سے رہام خان نے لندن ہی کی ایک عدالت میں حد کے عزت کا دعویٰ ظاہر کیا خیال ہے کہ 2018 میں رہام کی کتاب پر تنازہ اس وقت کھڑا ہوا تھا جب یہ انکشاف ہوا کہ اس میں ان کے علاوہ عمران خان ان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ خان کرکٹر رسیم اکرم اور دیگر کئی افراد سے متعلق حیران کن دعویٰ کیے گئے تھے تاہم دوسری جانب رہام خان کے خلاف تحریک انصاف کے گالم گروچ پریگیڈ نے لیٹ گئی رہام خان کا جو ٹرینڈ سوشل میڈیا پر چلایا ہے اس کی وسیع پہ مانے پر مضمت جاری ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی خاتون کے خلاف ایسا شرمناب ٹرینڈ چلانا کسی بھی صورت جائز نہیں ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکشن موصول ہو جائے گا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکشن موصول ہو جائے گا